ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مظلوم کی آواز اور میں ہوں اسحاق جعوید ناظرین ڈسٹرک ملیر میں موجود ہوں اور جس یوسی میں موجود یہ یوسی نبر دو ہے نیو مسلم آباد یہ علاقہ ہے گزشتہ روزم نے نیو مسلم آباد میں عوامی مسائل پر پروگرام کیا تھا جس کے بعد عوام نے علاقائی مسائل پر شکایات کے امبار لگا دیئے تھے جس کے بعد ٹیم مظلوم کی آواز نے یہ فیصلہ کیا کہ ذمہ داران سے ملا جائے آخر انہوں نے عوام کے نام پر کروڑوں روپے کا فنڈ استعمال کیا گیا ہے وہ کہاں پر استعمال کیا گیا ہے یقینا یہ روشنیوں کا شہر ہے روشنیوں کے شہر ہونے کے باوجود یہ پسماندہ علاقہ ہے اندھیرہ یہاں پر ہے کیوں ہے اتنی پسماندگی کیوں ہے اتنی پرانی یوسی ہے اور سب سے بڑی یوسی ہے اور یہ پسماندگی کا شکار کیوں ہے ہمارے ساتھ اس وقت یوسی ٹو کے چیئرمن ڈاکٹر سید شیئر صحیح صاحب موجود ہے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے چار سال یوسی چیئرمن کے عوضے پر فائز رہے ہیں یوسی پسماندگی کا شکار کیوں ہے انہی کی زبانی جانے گا سلام علیکم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیرے پروگرام کو ٹائم دیا ہے ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں خیرے اللہ کے شکر ہیں میں اے نیو سکل ٹیم کو اور مظلوم کی آواز کا جو آپ کا پروگرام ہے اور آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مسلم آباد کالنو میں خوشاندید کہتا ہوں اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا یہ آپ کا ایک بڑا کام اعلیٰ ذریفی ہے سلام چار سال آپ چیئرمن کے عوضے پر فائز رہے ہیں آپ نے کیا کام کیا چار سالوں میں کام تو بہت سار ہیں ابھی آپ کے سامنے ابھی جب آپ آ رہے تھے سامنے ایک فیملی پارک ہم نے بنایا ساڑھے چھ ہزار سکوائر پوٹ پر بنا ہوا ہے اس کے علاوہ گلشنی بونیر میں ہم نے ساڑھے سات کروڑ روپے کا پروجیکٹ کروایا گیارہ پیمٹیز لگائی باقیدہ اپنے ہاتھوں سے اس کا ہم نے افتتہ کروایا اس کے علاوہ سیورش کے کام ہو گئے بہت سارے تو کام کابی سارے ہوئے ہیں حالانکہ ہم ایک کیم سی سے کسی قسم کا کوئی پند نہیں ملا مجھے نہیں بلکہ کراچی کی جتنے چیئرمن تھے کسی بھی چیئرمن کو کوئی پند نہیں ملا اس کے باوجود ہم نے باگ دوڑ کر کے اداروں سے پیسے لیے کے الیکٹرک والوں کے باز گئے ان سے ہم نے کہا کہ بھائی آپ انویسٹ کریں کابی باگ دوڑ کے بعد الحمدللہ کابی کام ہو چکے ہیں اور بلکہ میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پند نہ ملنے کے باوجود میں تقریباً نو ساڑھے نو کروڑ روپے کا کام کر چکا ہوں میں ساری یوسی کو تسلی کے ساتھ وزر کیا ہے کوئی ایک بنیادی سہولت ہمیں نظر نہیں آئی سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سیورج سسٹم نہیں ہے آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے چار سال میں آپ نے سیورج سسٹم پر کام نہیں کیا آپ نے سڑکوں کی مرمت پر کام نہیں کیا کیا بجا ہے کہاں گیا پیسا ہے ان تمام چیزوں کے لیے سڑکے تو ہمارے پاس نہیں تھی اس کے علاوہ سیورج کا سسٹم ہے ہمارے پاس چونکہ جیسے میں آپ کو کہا کہ کی ایم سی کی طرف سے میں کی ایم سی کا چیئرمنٹ تھا میہر کے ساتھ تھا تو وہاں سے کسی بھی چیئرمنٹ کو کوئی پیسا نہیں ملا ہم ڈی ایم سی کے رحم و قرم پہ تھے اور ڈی ایم سی میں صرف دو بندے تھے ایک جہان محمد بلوش صاحب تھے اور ایک میوسیبل کمیشنر تھے امرین اسماعیل صاحب تو میں ان کو دعا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کافی سپورٹ کی مجھے اور انہوں نے یہ سپارک کے لئے انہوں نے ایک کروڑ چھے لاکھ روپے یہ انہوں نے محضور کروائے اور اس کے علاوہ انہوں نے نیچے ہم اس کو مسلم آباد کی بہت بڑی گلی ہے اور پارک کے لئے ایک کروڑ ایک کروڑ چھے لاکھ روپے چھے لاکھ روپے آپ کو دیئے گئے ایک کروڑ چھے لاکھ کی رقم آپ کو دیئے گئی پارک کے لئے لیکن وہ پارک پارکنگ میں تبدیل ہو چکا اس پر کام تو نظر آنی رہا سوائے چار دواری کے وہ کہاں گیا ایک روڑ چھلا کہاں گئے وہ بھی اس پر انہوں نے کام روکا ہوا ہے کیوں روکا ہے کیا وجہ ہے یہ پارک ڈپارٹمنٹ والوں کو انہوں نے دیا ہے تو جب پارک ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے ٹیک آدار کو پیسے نہیں ملتے پھر ہم ڈی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر سے میں ملا ہوں اور ابھی تین دن پہلے بھی میرے ملاقات ہوئی میں اور الہاج خیرولی خان جدون صاحب ہم گئے تھے تین دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی دون نے کہا کہ ہم کام شروع کبالے تھے سرکاری پانی ہونے کے باوجود عوام جو ہے یہ پرائیویٹ پانی خرید کر پی رہی یہ استعمال کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے عوام کی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ان کو سہولیات دینا بلکل سرکاری پانی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ایم ڈی وارٹر بورڈ یہ میرے پاس سارے ریسیونگ پڑے ہوئے ہیں ایک ایک ریسیونگ ہے یہ آپ دیکھ لیں اس میں ایم ڈی وارٹر بورڈ سے میرے ملاقات ہوئی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار تو ان سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے مسلم عباد میں لوگ پراویٹ لینے لے جا کر وہ پانی باکیدہ جو نہ اس کو فروخت کر رہے ہیں بیش رہے ہیں چالیس چالیس پچاس پچاسزار روبے میں ایک ایک لین وہ بک رہی ہے تو اور یہ حقیقت بھی ہے تو ان سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو لوگ اپنی مدد آپ لے کے گئے ہیں اب جب وہ لے کے گئے ہیں وہ بیچیں گے بہئی بہت سارے لوگ اس طرح وہ اس کو کاروبارن نے بنائی ہوا لیکن آپ ایسا کر لیں کہ تمام لینے آپ کٹ دے اور مسلم عباد کے لیے آپ ایک بڑی لین مصطفی مرزی تک گلشن بنیر تک آپ وہاں لین بیچا دیں اور پھر جو نہ آپ یہ لینیں کٹ دیں آپ عوام کو سہولت دے تو اس کے بعد جو نہ عوام پانی بیچے گی اور نہ وہ کوئی لین لے کے جائیں گے کہاں گیا ہے پانٹ سیوریس سسٹم بلکل سخت خستالی کا شکار ہے کہیں ایک نالی نظر نہیں آتی کہیں پر کوئی ایک نالا نظر نہیں آتا کہاں گیا وہ سارے پانٹ سیوریس سسٹم جو ہے سیوریس کے لیے مجھے یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک روڑ چھے لکھ روپے جو تھے یہ ڈی ایم سی نے امران اسماعیل صاحب میوسیفل کمیشنر تھے اور جانو حفظ والوش صاحب یہ ڈی ایم سی کے چیئرمن تھے ان سے میں بلا ہوں ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں آپ لوگوں نے ہم سے اختیارات یعنی لے لئے ہیں ہمارے جو واس چیئرمن ہیں وہ اس کو یہ پانٹ دیتے تھے پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے سیوریس کے لیے اور یہ گلیوں کی نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے آپ کام کریں لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ساڑھے چھ ہزار سکوائر پوٹ کی جگہ جو مین کمرشل پٹی تھی مسجد نور سے لے کر ہسپتال شرنگی تک یہ پورے خفزہ تھی اس پہ خفزہ مابیہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں بیچ میں اس طرح تک منشیات پروشی کا اس میں بلکل یہ گھڑ بنا ہوا تھا شام کے بعد باقیدہ لوگ یہاں پہ چھر سو اور شراب اور یہ چیزیں کیتے تھے بلکہ یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے پہ فائرنگ کر کے فائریں بھی اس میں کٹی اس میں لوگ پھر میرے پاس یوسی آفیس میں آئے جرگی کے صورت میں کہ بھئی اس میں ہمارا قبضہ ہے ہمارے لئے بٹوارہ کر دو اس کو تقسیم کر دو تو میں نے کہا یہ بھائی یہ تو سرکاری جگہ ہے گورنمنٹ کی جگہ ہے اچھا اس میں ساڑھی اٹھائیس لاکھ روپے کی جو نہ انہوں نے جگہ بیچی بھی تھی پروخت کی تھی کسی کو پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا اور کمیشنر کراچی سے ڈی سی صاحب سے گورنر ہاؤس تک میں گیا الحمدللہ رینجر کے ذریعے پھر ہم نے یہ جگہ خالی کروائی اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ سی سی کا کام کرواتا ہوں یہاں زمین جا رہی ہے تو الحمدللہ وہ زمین پہ ہم نے اچھار دیواری ہے اور وہ ابھی جنازگاہ بھی اس میں بنا ہے عیدگاہ بھی بنا ہے تو ہم نے زمین کو محفوظ کیا ساڑھے چھئی آزار سکوائر پورٹ کی بہت کمیشنر پٹھی بہت بڑی اپنے راستے پر آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم ایک جگہ مل گئی کل ہم اس میں اسکول بن سکتا ہے اس میں کالج بن سکتا ہے اس میں میٹرنٹی ہوم بن سکتا ہے ہسپیٹر اس میں بن سکتا ہے تو ہم نے وہ جو پیسے ہمیں ملنے تھے سیوریج کے لیے اور وہ گلیوں کی سی سی کے لیے ہم نے وہاں انویس کر دیتا کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمارے کام آسکے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی زمین مسلم آباد کا انوی میں نہیں تھی